سلام علیکم جی ناظرین کیا ہے چلے تمام دوستوں میں تو اڑا سجند مطر الرباسہ دیکھتے آج اسیم ماجہودہ استاد دہاں دے استاد استاد عثمان باٹ صاحب کو کریم بلوک والے ساڑھے بڑے اچھے محترم دوست اور ہمیشہ ہی کبوتر بازی نو پرموڈ کرنا کبوتر بازی نو عروج دینا اور کبوتر بازی نو آسان کرنا باٹ صاحب نے ہمیشہ یہ کوشش کی تی کہ جنہی آسان کبوتر بازی کی تی جائے جنہ کبوتر بازی نو پرموڈ کیتا جنہ کبوتر بازی دے بیچے جدت لے آن دی کوشش کیتی جائے او باٹ صاحب ہمیشہ ہی ساڑھے چینل دے تھرو اے چیزاں کر دے رہن دے اسی بھی ہمیشہ ہی رہنے نو تنگ کر دے رہنے تے بڑیاں فرمائشہ آ رہی ہیں اسی دوستہ پر ہمیں سبسکرائبرز دی ہیں ساڑھی فیملی دی ہیں کہ یہاں تو باٹ صاحب کو جاؤ اور جا کے باٹ صاحب دے نوے انٹرویو چڑھاؤ تو باٹ صاحب کو حاضر ہوئے ہیں گرنہ کو اسی ہے فیر ٹوپک دے حساب نہ چلنا گے چار پانی ٹوپک بنا وہاں گے جندے بے ایچ ایسی ہر قسم دا ٹوپک بماری دے حوالے نا اڑان دے حوالے نا سنبھال دے حوالے نا اج کلسو چال دے کبوتر سوچ بڑے رینے کبوتران دا پانی نہیں خوشکو ریس طرح دے جیدے ٹوپک نے سارے کور کران گے اور ایسی کی ویڈیوز لے آگے ہم آگے کہ تسی فیر تاہی آتا ہے چیزاں بے کے نا سانو دوامہ ہی تب ہوگے تے باٹ صاحب نوائی تنگ کر رہے نا آگے ہیں سی تے باٹ صاحب کو اسی آج سب تو پہلے جیدے ٹوپک اسی ڈسکس کران گے نا وہاں ڈسکس کران گے کہ کبوتر آج کا لیکھتے سوچ بڑے رینے دوسرا کندیاں جو پانی نہیں لوکاں خوشکو ریا تے چلیے باٹ صاحب آل تک اسے کو اغاز کریں اسلام علیکم باٹ صاحب جی والیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہو کیا آج جانے الحمدللہ اللہ پاکدہ شکر ہے تسیس نہ ہو ٹھیک ٹھاکو کر خیریت نہ لوکاں شکر اللہ سب تو پہلی کالتے آگئے کہ اسی اجتکر پروپر استاد نہیں آگے تسی انی وڈے کتاب دے دن دے ہو تڑی میر بنی ہے دیکھو استادوں نے جیڑے جیڑھ چیمپئن ہوئے نہیں ٹھیک ہے جی استاد میاں مد ہو گے حیدر علی جوئی ہے استاد حیدر علی جوئی ہے دیکھو نا انہیں اپنا سکام نوائے نیاب استاد دے استاد دے گنے نیاب حیدر صاحب تے اسی دے کیا لوگے یہ سکھ رہے ہیں پوستران دے ہی اپنے دوستان پر آمان کو سکھ رہے ہیں تے گالے کے اس طرح دے کتاب نہ دے اکرد سانتا ڈی میر بنی ہے سی نہ چیز یہ بننے ہیں لوگاں کو سکھنے ہیں اگر انہوں لوگاں دیگر پونچھا دے لیکن جنید اسی ہیلپ کر دیتے ہیں لوگاں جی دیکھو کوشش کرنے ہیں کوشش کرنے ہیں تھے الحمدللہ اللہ پاک دا لکھ لکھ شکریے اللہ پاک او لوگ انہی دعا دے لینے کہ میں نو لگ دا کہ اسی کچھ بھی مدد نہیں کر دے کہ جنہ لوگ سانو جیڑا نا اپریشیٹ کر دے لینے تھے فون کر کے ہم نے ریسنلی ایک لو جی اللہ نو جان دے نیجے ریسنلی میں نو ایک بایدہ فون آیا اسی انہا دے سو تو تے شکرنے ہیں تو کہنے نے یہ استاد جید اسی ایک مجون دسیسی اسی مجون استعمال کیتی ہے استاد ہے کسی تے اسی تاڑا خاص دور دے نمبر لب کے تانو فون کیتا ہے اس جا تو کسی تانو شکریہ دا کر سکتے ہیں تے ایس طرح جنہ دوست فون کر دے نا تے ارباز بھائی سمجھو کہ اے حق داو جندہ ساڑا نا سانو دیکھو نا اسی کیڑا کرنے کے ویڈیو تے اسی نقصاد آس رہے ہیں دے ہوتے اسی کسی کو پیسے لینے ٹھیک ہے تے گاہ لے گئی کہ صرف ایسے تو تو قرید ہے کہ یار لوگاں دی محتاجی ختم ہو جائے تے بس اہتے تو زیادہ ساڑا مقصد کوئی نہیں ہندہ اسی خود ایک سٹوڈنٹ ہے گی خود سکھ رہے ہیں اپنے اچھے استاد دوستان کو سکھی دے اپنے پراہوں کو سکھی دے انہوں ہوگے چلا دی دے سمجھے میری گاہ لے باقی اللہ پاک اپنی رحمت رکھے جدو تکر سانو اللہ پاک اللہ علم ملدہ رہے گا اسی علم ماندے رہاں گے انشاءاللہ آج تو سی اپنا مین پیغام نہیں شروع اٹھو نہیں شروع گیتا پیغام تے دینا ہی دینا لیکن اسی گالے ہی کہتی نا کہ وہ مہنو ہوتے بارے جفیر ہے کہنا پی ہے پیغام تے تن پتہ ساڑھی زندگی دا ایک مقصد ہی ہے کہ دیکھو میرا ریکویسٹ ہے کہ بہت زیادہ دوست نے جے شکریہ دا کر دینے میرے شکریہ دا کرن تو زیادہ نہ اگر میری گالتے عمل کر لیں کہ اپنے ماں باپ دی رسپیکٹ کرن دیکھو ماں باپ دا رتبہ بہت بلان دے انہا دی رسپیکٹ کرن انہا پیار کرن دیکھو جاگ نا ماں نو صرف چمل لینہ نا ماں دی عدیہ بیماری ہم صحیح کہہ رہے ہیں لوگاں دی جی تو شادی ہو جاندی ہے وہ اپنی بیوی دے پچھے لاغ جاندے ہیں بیوی گول پہلے جلے جاندے ہیں ماں گول جاندے ہی نہیں کہ ماں ایسی چیزیں کڑکڑ کے بیمار ہو جاندی ماں باپ نہ پیار کرو انہا دی رسپیکٹ کرو انہا دی تابداری کرو خدمت گزاری کرو میں وعدہ کرنا اس چیز ہے اور باپ بھائی میں وعدہ کرنا ہے کہ جو بندہ ایس طرح کرتا ہے گنا ناکام نہیں ہو سکتا دنیا دی کسی فیلڈ ہی چوی کاروبار ہی چوی کدھ بھی وہ بندہ فیل نہیں ہو سکتا واہ واہ تے میں نو شکریہ دانا کریا کرن ماں باپ دی رسپیکٹ کرن اگر ہو چاندنے کے کامیاب ہونا ہے وہ گرم پانی نال کو بوتو ڈا دن کے شام آب آدن کے ماں باپ دے اگر اگر ماں باپ ہونا کو خوش ہونگے تے انہا دے کین دے مطابق چل دے ہونگے کیا بات اچھا بڑا سا ساٹھا جڑا پہلا پارٹ ہے نا اندھے ویچے میں ڈیسائیڈ کیتا ہے کہ اکتے کبوترہ دے کندے نہیں خوشکو رہے لو کانگلو کس ٹکنیکو نو استعمال کریں کندے خوشکو ہیں دوسرے دیشہ جڑا ہونڈا ہے تے دوسرا جڑا ہے کبوتر سو جو بہت رہے ہیں ایتے بڑی فون کولز بھی آ رہی ہیں کبوتر سو جندے بارے گال کرو اکبوتر سو جرے نے سو جگی میں ٹھیک کری دی کئی بار ہاسی اندھے تے گال کی تھی لیکن ہر بندے دا اپنا پوائنٹ آف میں نو گو زیادہ فون آ رہے ہیں میں جو بھی کم از کم اٹھ نو بندے ہیں نو دس ہے اچھا اٹھ نو بندے پکتا آتے ہیں ہاں جی آج بھی میں دس ہے میں اچھا آج تو انہوں پتا ہوئی ہے دوسری آئے ہوئے اسی ہے تو اڈی خاص جڑی ہے نا ہو زبردستی جڑی ہے تاڑنا پیار بڑھا نا تھا دھا پس ای مزاق بھی بڑھا سی آپ پس ای بڑا مزاق کرنے میں نے کہا نا ہی منو پھوکیاں پھوکیاں جھگتا مار دے کہا لانگے تاڑ دواسے وٹیاں وٹیاں تے گال ہے گئے کہ تا ان پتا ہے میں بیزی سی کافی ہو میرے گجرات تو شگیردہ ایسی مستنسل بڑھتا جلدی سی ورنہ انہوں نے انہال بٹھان دے تے گال ہے گئے کہ سب تو پہلے میں انٹرویوز ایک دے دس سے آیا ہے کہ جدہوں میں تسی پٹائی دے بعد کبھوکتا نو باہر کرنا نا جدہوں دے پر کمپلیٹ ہو جن سب تو پہلے انہوں نے ڈیورمنگ کراؤں ڈیورمنگ جڑی تسی کران دے ہونا اے پورے پانے جب مکس کر کے پیا دے ہو ادھے نا سہی ڈیورمنگ نہیں ہوں ڈیورمنگ کران دا طریقہ ہے کہ تسی کوار گندر لو کوار گندر اوڈا ایک پتا لے لو بڑھا جنہوں ایلو ایرہا بھی کہنے نا ایک پتا لے لو اس پتے دے تو چھلکا لالو دا گودھا گاڑ لو گودھا گاڑ لو انہوں ملک شیک کے لے جاکے ہی پا دے ہو دو پپیتے دیاں پھاڑیاں لے لو اگر وہ جل للا کامنا کرے نا وہ وار ماں جل للا تو پھر میں لہنگ دا رہا اچھا ہاں جی انہوں پھا لو وہ دے بعد انہوں نے شیک کرو شیک کرنے برین کرنا ہے گرین کرلو یعنی شیک کرنا ہے پانی دے مکس کر کے اوڈا ہی توسی پانی پھا لو ایک لیٹر پانی ٹھیک ہے انہوں نے شیک کرنے بعد نہ ہو دے توسی نہ شک کر دے کوئی پانچ کی چمچے پھا لو مکس کر کے ایک تڑ کو پانی تیار ہو جائے گا سواگ لیٹر دا لیٹر پانی نجھے تو چیزاتں پا کے کرو کہ سواگ لیٹر پانچے گو توسی کوئی مہنگ ہی لیندی ضرورت نہیں گیتا نو میڈیسن ہوگ ساف ایکس لگو نو سی سی ہو پانی کھچو جا تسی شیک کر کے بنایا ایک سی سی لگو تو سی ہوگ ساف ایکس ٹھیک ہے فی قبوتر پڑی جاؤ پہ آئی جاؤ اللہ دی رحمنا ہے جی قبوتران صاف کرے گی اگر کیڑے ہونگے کیونکہ اڈن لے قبوتران زیادہ تر کیڑے نہیں ہوندے اڈن لے قبوتران زیادہ تر کیڑے نہیں نکل دے ٹھیک ہے وہ نا دے قبوتران جو نکل دے جنہاں نے ڈیورمینگ پہلے کرائی نہیں ہوندے کیونکہ اسی پٹائی تو پہلے بھی کرائی دیئے پٹائی تو باد بھی کرائی دی کیونکہ کبوتر کیڑے ہونگے نا تو کبوتر کدھی ویٹ نہیں پھڑ دے وہ پرفومنس نہیں دے سکتے جڑی دے انہلی ہوندے تو سی ڈیورمینگ کراتی اگلے دن سی فلیجل لینے آنٹرہ دی سوزی جواستے فلیجل لینے بروفین سیرپ لینے جیٹی بار لینے وہ دے بعد تسی نال لینے لائزو ویٹ ٹھیک ہے جی ایک سیرپ اور جیڑا ہر وقت زور وائیڈلین ہے تو سی یوز کران دے رہنا ہے کبوتران پھڑکان دے چا ایک لیٹر اجنا اگلے دن ایک لیٹر پانی جی ایک ٹکن پا کے مکس کر کے کبوتران تین دن پیانے ٹھیک ہے جی جس دن ہے سیڑا پیانے شروع کرنے توسی کام کرنا ہے چال لیٹر پانی لینے چال لیٹر پانی لینے اوہ੓ دے ٹائسور پہ دی لینے کالی مرچا ٹائسور پہ دی لینے سونڈ انہوں مل مل دے کپڑی بان کے نا کڑے دے چال لیٹر پانی ڈیپ کاردنے تسی ان جس دن سیرپ پانے شروع سیڑا پانے انہیں تین دن پانے انہیں تین دنوں پانی پڑیا رہا رہا دیں ہے چوتھے دن تو سی عودی چویٓ کے لیٹر پانی کٹنا ہے کبوتت را کے لیٹر پانی پاک اگر ایک لیٹر پین، پاتے کبوتت را پانی۔ ادھا لیٹر پانی صوف جاغ پانیchemical میزeras ہے ادھا لیٹر سیدھا پانی واد Brookانہ Teach word n اور اسی کو اچھا لیٹر پانی کیا باغ تeremتے ہیں جس دن تسی کبوتر باہر کڑنے تسی انڈو میتھا سین دا کیپسول ملتا ہے انڈو میتھا سین انڈو میتھا سین پھر اوزی دے چٹے رانگ دا ہوند ہے انڈو میتھا سین دا کیپسول اوہ تسی کبوتر نونا کل کڑنے تے آج جو نونا ایک کیپسول دے دینا تسی تسی اگلے دن انشاءاللہ کڑو اللہ پاک دی رحمت دے نا ایک دن دے بخصہ پاک کڑنے تے نہیں آج تسی آج تسی تیسرا دن ہے نا پانی دا پانی دا تیسرا دن ہے تسی دوپیر نو کیپسول دے دینا نا اگلے دن تو کبوتر کرو انشاءاللہ اللہ دی رحمت دینا تاڑا کبوتر دا نا گھوٹ لگے گا نا ریشہ رے گا کاری میرا جیسی چیزیں ریشہ نو فارق کردن دی ایدر تکر کے جس بندے دے گلے ہی خراش رہن دی اگر روزانہ تین کالی مرچان چوس لے بچ باگے کھا لے وہاں ریشہ نہیں لے گا میرے رہن دا ریشہ میں ہی آنجی کریں گا انشاءاللہ دلائن جو یہ گا تیری سوچ کتم ہو جائے گا واو واو ٹھیک ہے جی اچھا ہے ٹوٹرل جڑا کورس ہے گا ساتھ تکو دن آدھا ہے گا تین نتے تین چھتے ایک ساتھ ہے ہاں جی ساتھ دنوں کا اس کے بعد آپ نے کبوتر نکالنے شکل کرنے نال کوئی انٹی بائٹکوں کیا رہے ہیں اسی ایک ٹائپ دی دی وہ اسی سارا کچھ کرتا کیونکہ جدو تو تونسے درمین کرنے گا کبوتر اندروں نے ڈیسٹرو لازمن ہون دیں ملٹی ویٹامن کو دے نہیں 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 اسی کو جڑا دے رہے ہو کی کہنے وائٹرل انیل لو کیے گا ہے اے جڑا انسانی ہے گے ہم نا اے تسیہ دے ساکتے ہو دے تن پھڑکا ہی بھی دے نا چیف اللہ عزمان پھڑکاں دے ہی تو سی اپنے وائٹلین ایل دے ہوں کبوتر ہے کس طرح دن ہے ایک لیٹر دے جک ٹکن مکس کر کے پیاؤ راہ دے ٹیم جدو آخری پانی ہوندہ نا کوئی لوگ دس ہوئے دکھان دے کوئی نو ہوئے دکھان دے نہیں جڑا آخری پانی ہوئے ہوئے دے مکس کر کے ایک لیٹر پانی دے جک ٹکن مکس کر کے پیاؤ اچھا دو جی گال ہے آگی جی کہ کبوتر لوگاں دے سوچ کیوں رہے ہیں پھڑکاں جیسے تو سوچ رہے ہیں کہ وہ پک سہیتنا پکی پھڑکاں دے نہیں آئے تو لوگ پانی دے کے چھڑ دے ہیں ٹھیک ہے نا کچھے کبوتر نو جو پانی دے کے اڑاؤ گے تو فوراں سوچ جائے صحیح ہے آئی کل موسم بھی آسا ہے آئی کل کبوتر نو موسم ویسے ہی تسی تھوڑا یا پانی واد کر دے ہو پانی زیادہ دے رکے راکھ دے کبوتر جیڑا نا پانی پار لنگا ہے ایسے تو پھر او سوچ جند ہے ایسے تو کوشش ہے کرو کہ کبوتر رکھے پانی رکھو پی لے دے کبوتر دے کو پانی چکلو چکلو صحیح ہے دو تین کے انڈے بعد کبوتر نو پانی بخاؤ پی لے دے کو چکلو پیانا رہن دے اگر تو اڈا کبوتر اچھا او دے بعد کبوتر پکی پھڑکا ہے جا کے بھی جڑے سوچ دے نا زیادہ زور مار جندے نے موسم ایسا نا تھوڑا یا گلابی اندہ زیادہ زور مار جندے نے سوچ جندے نے وہ دا سب تو میں تنجڑا علاج جت جو بھی چیز دا سنا نو دا سنا جڑی اتھینٹی کون دی ہے این ہی دا سا گیا ہے اتنوں سنی نہیں جو میں ہندے دیکھی ہندی ہے وہ چیز دا سنا انشاءاللہ اللہ کرو گے دے کینٹیاں دے اس ٹھیک ہو جائے گا اگلے دو دو دن لائے دے نا انشاءاللہ اللہ کینٹیاں ہی کبوتر ٹھیک ہو جائے گا تسی کی کرنا ہے اللہ دا نا لائنا بسم اللہ پڑھنی پہلے دا ادھو بعد تسی توا لائنا ہوتے توا دینا تسی پھٹکری بات ہے نہیں پھول کر لائنا پھول کر کے پھول ہے صرف کہہ دنے نا پھول کر لائنا دوستانوں نہیں پتا پھول کرنا کیوں ہندوں نے انہوں نہیں پاتا باقی ساڑھے پھر کے شکین جڑے نہ تو تو یہ نے انہوں پتا ہے یہ ساڑھے تو آپ لائے والے انہوں ساڑھے تو بھی زیادہ چیزیں پتائیں جی ساڑھے تو تھلے نے جی ساڑھے تو بھی ینگسٹر نے انہوں پھول کرنا ہے انہوں رکھ کے نا ودے کوئی چیز رکھ دے تو تھوڑی دیر بعد کھول جائے گی سکنا شروع ہیں سکنا شروع دی او دے بار دوے نو لالو وہ دے چمچا ماننا شروع کر دیو تاکہ اچھی طرح سوک جائے سوک جائے پاوڈر بنا آکے نہ انہوں نے تسی کسی ڈبی سنبال لو ہم تو آڈاگ بوتر سوچ گیا تو سی ادھی کالی مرچ جنہا پھٹکی دا پاوڈر لینے ادھی کالی مرچ لینے ادھی کالی مرچ لینے ادھی کالی مرچ دنہا تسی پاوڈر لینے دا سونڈ دا ٹھیک ہے کالی مرچ لینے بیس لینے بیس لینے بیشک جائے دیو کوئی گانی کالی مرچ سی ادھی جڑی ہے نا انجی دے دیو ادھی کالی مرچ لینے دیو کالی مرچ لینے پھٹکی ٹھیک ہے اے دے بیشت سے کنڈو میں تھا سیندے کیپسول میکس کر لو اگلی دفن ہے پہلو رہا ہے پہلو رہا ہے کیا تو اب چاہے چاہے لگا ہے ہمیشہ ہمیشہ کبوتر نوڑاوان تو پہلے نا اوڈا سینہ ضرور چیک کرو تو اڈا کبوتر ٹیم توڑے آدھا سینہ چیک کرو ہم کہ اوڈا سینہ نیلا دے نیویا جھنی سینہ نیخ راتی ہوندی ہوگا اور دیکھنا یہاں سہیک گکبوتر ہوئے گا نا خودہ سفید ہوئے گی خودہ لال لینہ نہیں پیانی ہو نہیں ہے جیدوھی لال لینہ پہ جان ہوتے تو ہم لوگو کبوتر تھڈا سوچ گیا خراب ہو گیا سوچ گیا یعنی اچھاتی دلتے ہوتے پانی بار جائے گا اور ایسے جانچے سپیشل تسو ہی صبح چیک کر کے اڑاؤ لازمان لازمان انہوں چیک کر کے اڑھاؤ تو کبوتر جڑا پھر وہ سجیا کبوتر جڑا گھوٹو بھی لاک جاندہ ہے پھر دیکھ سکتا کیونکہ آیاں دے وہ ونگا ہو گیا انجی چلا جائے گا اچھا کریز دا موسم میں دیکھتے کبوتر کریز دی بہت بھی بڑے سائے ہیں دیکھو کریز دا حال جڑا نا اور کچھ بھی نہیں تسی کر سکتا جڑا کبوتر کنڈے کٹ کے کھلوتا دینا ہوں دے کنڈے روک سکتے ہو میں انہوں نہیں پتا کیا پتا استاد روک سکتے ہوں لیکن میں کریز نو نہیں روک سکتا وہ لوگ کامیاب نے جنہوں نے پہلے کریز کرا لی ہے ایسی تو وہ لوگ جڑے جو ایتن لوگ آنے کبوتر لیس ہو رہی سی انہوں نے دس در پھر کام آلیاں سے وہی کامیاب ہونے نہیں کہا اللہ پاک دی ذات نے کامیاب کرنا ہونے بندے نے تھوڑی اسی تھے وہ لوگ دیکھنے جڑے گھنے یادری اسی ساب کو لوٹر لانا تھے اوچھا رہے کسی پوزیشن نہیں ہے اللہ دے کامنے سارے صحیح ہے اللہ پاک دے کامنے باقی کبوتر نو تسی چلا ہو اچھا اور دوسری گاہ لے گئے کہ لوگ آنوں نے بڑی پروبلم ہے کہ دانہ پانے کی لئے شروع دی پھڑکا دی کوئی دانے دی پروبلم نہیں ہوں دی کنگی دی دال پاؤ گندم پاؤ باجرہ پاؤ باجرہ ذرا ہلکا پاؤ تھوڑا پاؤ باجرہ گندم چنا مکعی تیس ایک ہی کہاں دنے انہوں تارا میرا تارا میرا لازمن ڈالنا چاہتا ہے وہ دنال بادی نہیں ہوں دی ایدھر دکھر کے تارا میرا کھانو لا کبوتر جڑا نا ایدھر انہوں نے جوڑیاں لے تارا میرا پاؤ گے تاڑے کبوترہ ہی وائرس نہیں آئے گا کیوں کہ بادی نہیں ہوں جی تو بادی نہیں ہوگی تیرے شانی ہی گارے شانی ہوگا دیکھ پودر سجھے گئی نہیں ہے کہ ہی کہاں ایک بھی اللہ پاؤ دی چیزیں شفاہی کہ سی شکر کرتو سی دانے ہی تارا میرا رکھو گے تاڑا کبوتر سجھے گئی نہیں ہے صحیح کہا دے واہ 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 اللہ بارسا میں ہوں شوگل چلی انچا